لیمرا نیوز آج ہی سبسکرائب کریں لیمرا نیوز اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا پیش کی ہے اس میں تمام دھارمک جلوسوں اور تمام دھارمک تحریکوں کو شاید روک دیا گیا ہے لیکن یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس جلوس میں جڑے ہوتے تھے اور ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی بنتا تھا یہ ہمارے ساتھ کچھ بچے ہیں جو اس جلوس میں شامل ہوتے تھے اور یہ جھنڈیاں اور بینر پکڑتے تھے جس میں ان کو کچھ روپیہ ملتا تھا ہم انہی سے بات کرتے ہیں تمہارا کیا نام ہے محمد آمیر ہمارے تم یہاں پر جلوس میں کیا کرتے تھے جھنڈیاں اٹھا تھے جھنڈیاں اٹھا تھے کتنے پیسے ملتے تھے دیور سو روپے دیور سو روپے تو کتنے سال سے یہ تم یہاں پر جھنڈیاں اٹھا رہے تھے یہ تین چار سال ہوگا ہے تین چار سال تو تمہیں لگتا ہے کہ ابھی یہ اٹھے گا جلوس تو پیسہ ملے گا اٹھے گا جلوس پیسہ ملے گا پیسہ ملے گا تو آپ نے دیکھا کس طرح سے بچوں کے بھی یہ امید ہے کہ شاید یہ جلوس نکلے اور جھنڈیا پکڑنے کو بلے یا بینر پکڑنے کو بلے تو ان کی روزی روٹی کا کچھ ذریعہ بنے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے ساروک محمد ساروک محمد شاروک تو آپ یہاں پر کتنے سال سے جلوس پر شامل کرتے ہیں اب یہاں تو کم سے کم پندرہ سال تو ہر سال آپ جلوس کی جنڈیا ہے بینر اٹھاتے ہیں جی تو اس میں کتنا پیسہ ملتا ہے اس میں دور سارو بینر تو کیا آپ کو کسی نے منا نہیں کیا کبھی اس طرح کی چیزوں کرنے نہیں منا کا ہے محنت 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 کی چیزیں منا کیا محنت جی تو ابھی آپ کو امید ہے کہ یہ جلوس لکھلے گا تو آپ کو کام ملے گا جی کام ملے گا تو ایسا آج کل اس کے علاوہ کیا کرنے آپ اس کے علاوہ تم رکشہ چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں گھر میں کتنے لوگ ہیں گھر میں تو وہاں چار پال لوگ ہیں امہ ہے بھائی ہیں لوگ ڈاؤن میں کس طرح سے گھر چلائے ہیں ارے گھر تو اپر والا چلائے ہیں اپر والا چلائے ہیں چلیے آپ کا کیا نام ہے پاون 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 آپ کہاں پہ رہتے ہو بالاگن بالاگن میں آپ بھی اس جلوس میں رہتے ہو تو یہاں پر کتنے پیسے ملتے ہیں بیر سو بیر سو روپے نا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی جو روزی روٹی ہے وہ شاید اس طرح کے جلوسوں سے اس طرح کے پروگرام سے بھی جوڑی رہتی ہے یہ وہ بچے ہیں جو پچھنے لاؤگ ڈاؤن میں اپنی مجبوریوں کو آگے لیتے آئے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سرکار کے ذریعے جس طرح سے کرون روپے کو اعلان کیا گیا ہے وہ اس طبقے تک شاید نیچے تک پہنچے اور ان کی زندگی شاید دشواریوں سے نکل کر خوبصورتی کی طرف بڑھتی جائے میں اس وقت موجود ہوں چھوٹا امام بولا جسے محمد علی شاہ حسینیہ بھی کہتے ہیں اور اس وقت آج کی اس تاریخ میں یعنی آج پہلی مورم کو یہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کے طور پر یہاں پر لوگ آتے ہیں اور لیکن آج کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پر سناٹہ پسرا ہوا ہے لوگ اپنے دلوں پر یہ مراد لے کر آئیں گے کہ شاید اگلے برس پھر ہم اسی طرح سے مورم منائیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے بلکہ سجاوٹ ہوا کرتی تھی اور اس چھوٹے مام بارے میں جس کی روح تھی وہ سجاوٹ اور آج اس پہلی مورم کو یہاں پر پوری طرح سے سناٹہ پسرا ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے برس جب ہم پھر یہاں پر موجود رہیں گے تو یہ سناٹہ اس طرح سے نہیں ہوگا اور لوگ اپنی منتے امرا دیں اسی طرح سے یہاں سے مانگتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس حسینیہ محمد علی شاہ جس کو چھوٹا امام بارہ کہتے ہیں اس وقت یہاں پر پورا جو منظر ہے وہ اگلے سناٹہ ہے اور شاید جو بھی ازادار یہاں پر آئے گا جو بھی یہاں پر مولا سے محبت کرنے والا آئے گا اس کا دل میں اس وقت شاہ ہوگا کہ اس وقت جو یہاں پر ہزاروں کے لوگ آیا کرتے تھے ہزاروں لوگ یہاں پر جارت کے لیے آیا کرتے تھے لیکن آج یہاں پر پوری طرح سے سناٹہ ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح سے سرکار نے گائیڈ لائن کو بنایا ہے اس میں فیزیکل ڈسٹینسنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر لوگ ایک ایک کر کے ضرور آ رہے ہیں لیکن آج اس وقت کا جو موسم ماحول ہوا کرتا تھا گزشتہ سالوں میں محرم کی پہلی تاریخ کو تو یہ پورا جو مانبارہ ہے وہ سجا ہوا ہوتا تھا اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کرنے آیا کرتے تھے اور یہ یہی ایک سب سے بڑا علمیہ ہے یہاں پر کہ لوگ پورے اس بہران میں یعنی کوویڈ نائنٹین کے دور پر جو پچھلے جو گزشتہ ہمارے تمام تہوار جو گزرے ہیں جیسے رمضان ہے مہم مبارک رمضان کو آپ نے دیکھا وہ بھی اسی کرونا وائرس کے بیٹ چڑ گیا پھر اس کے بعد عید بھی اسی بہت ہی سادگی سے ہوئی پھر عید العذاب بھی اسی طرح سے گزری لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شہر میں جو لکنو شہر ہے جس کو ہم شہر عذابی کہتے ہیں لوگوں کے درمیان اس تہذیب اور تمدن کے شہر میں آج یہ پہلی محرم ہوا کرتی تھی اس میں بغیر تفریق مدب و ملت ہزاروں کے تعداد میں غیر مسلم اور مسلمانوں کے الگ الگ طبقات کے لوگ یہاں پر امام حسین کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ لمرہ نیوز پر اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سمجھی نہیں سکتے کہ آج پہلی محرم ہے کیونکہ اس پہلی محرم کو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے امید کرتے ہیں ناظرین کے اگلے برس آپ اور ہم اور وہ سو تمام لوگ اپنے دامنوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کے توصل سے کہ انشاءاللہ اس بواس سے ہمیں چھٹکارہ ملے امید کرتے ہیں اور امید پر ہی دنیا قائم ہے کہ شاید اگلے برس اس طریقے کی بہران سے ہم چھٹکارہ ضرور پالیں گے تو میں جیسے ارز کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو عقیدتاً یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آج کیونکہ وہ ہمیشہ سے آتے رہے ہیں ہمارے ساتھ رضی حادی صاحب ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ آج کی تاثرات کیا ہیں کیسے گزشتہ سالوں کے محرم سے اس وقت جدہ ہے دیکھئے آج سے قریب بیس سال پہلے یہاں کی جو عزادہ داری تھی وہ ایک الگ طرح کی تھی جلوس ہائے و عزادہ پہ پابندی لگی ہوئی تھی ہم لوگوں نے قربانیاں دے کے بڑی مشکل سے ان جلوسوں کو کھلوایا تھا جب سے یہ جلوس کھلے تب سے میں لگاتار ان جلوسوں میں شریک ہو رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری طرح لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ہر سال بہت دور دور سے اس جلوس پہ شریک ہونے آتے ہیں اتفاق سے یا کہلیں یا بدقسمتی اپنی کہلیں کہ اس سال ہم لوگ یہ جلوس کی زیارت نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک ہمارے ڈوب مرنے کی بات ہے اس کے پیچھے میں سمجھوں گا کہ ہمارے جو ہمارے عالم یا ہمارے مولانا یا ہمارے جو قائد ہیں ان کا سب سے بڑا رول ہے جو اس کو صحیح طریقے سے سرکار کے سامنے پریزنٹ نہیں کر پائے اور نہیں رکھ پائے کہ ہمیں کم سے کم کم سے کم سوشل ڈسٹرنسنگ کا پالن کرتے ہوئے بہت کم آدمیوں میں جیسے جگن نا تیاترہ نکالی گئی تھی اسی طریقے سے ہمارے ہمارے ڈیڑھ سو دو سو پانس سو آدمیوں کی پرمیشن دے کے یہ ذریع کو نکالا جاتا جس سے کہ ہم لوگوں کا قائد بنے رہتے اور ٹھیک نہ لگتی بہت درد ہے ہمارے دل میں اس کے لیے کیا کیسے سمجھتے ہیں رضی حادی صاحب کہ اگر سرکار کا پکش رکھیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ اس طریقے کہے کہ آپ کا کوئی ازاداری کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہے بلکہ ازاداروں کو نقصان ہے تو لوگوں کو اگر نقصان نہ پہنچے اس لیے ایک گائیڈ لائنگ جی ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ازاداری بھی ازاداروں سے ہی تو ہے ازاداری ازاداروں سے ہے جب ازاداروں کو ہی آپ ازاداری کرنے سے روک دیں گے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ازاداری آپ کی بحال ہے آپ گھروں میں مجلس نہیں ہونے دے رہے آپ امامبادوں مجلس نہیں ہونے دے رہے آپ ہر جنہ کے جو بڑے اشرے تھے آپ نے ان پر پابندی لگا دی ٹھیک ہے سوشل ڈسٹنسنگ سے ہم لوگ پچا پچاس آدمیوں سے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہماری کونسی ہے کیسی ہے ہمیں سب پتا ہے یہ قوم پڑھی لگی قوم ہے اس قوم کو سب پتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہیں اس سے بچنے کے جو ہر ممکن انکامانات ہو سکتے ہیں ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں ہم ماسک لگائیں گے ہم سینٹرائز کریں گے اللہ کا شکر ہے اس قوم کے بعد بہت پیسہ ہے پورے ہم سالکے سینٹرائز کر دیں گے سرکار سے چار گناہ زیادہ ہم سینٹرائز کر دیں گے لیکن ہم آج جلوس نکلوائی ہے تو مطلب آپ کی یہی وہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو قائد ہیں اور جو قوم کے رہبران ہیں انہوں نے اپنی بات بہت اچھی طرح سے نہیں رکھی ہے اور آگے انشاءاللہ محرم کے یعنی آشورہ کو کس طریقے سے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کم سے کم کم سے کم ہم سرکار سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو جنازے رکھے ہوئے ہیں ان کو دفن کرنے کی اجازت دے دیں ونہ ہم لو سال بھر کوئی بھی خوشی نہیں منائیں گے ہمارے گھر پہ جو علم پرچم لگے ہیں ہم وہ سال بھر نہیں اتاریں گے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے سید رضی حادی اپنے تاثرات رکھ رہے تھے اور ان کے دل میں یہ قلق ہے کہ آج ہم امام مظلوم کربلا کو جس طرح سے ہم آزادار ہونے کی حیثیت سے ان کو یاد کرتے تھے شاید کسی ان وجوہ سے ہم یاد نہ رکھیں ہمارے لئے کچھ چیزیں بھی ہیں جو اگر شاید ہمارے تمام علماء اور تمام رہبران ملت اگر وہ اس بات کو سرکار تک صحیح طریقے سے رکھتے تو شاید بات کچھ اور ہوتی امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ کی دعائیں ہماری دعائیں اور ہم سب کی دعائیں ایک ساتھ بارگاہ رب العزت مستجاب ہوں گی اگلے برس ہم پھر اسی طریقے سے اسی ولولے جوش اور حوصلے کے ساتھ محرم برپا کریں گے